نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور انداللہ اثنان عشر شہراً فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض بے شک اللہ کے نزدیک جب سے اس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے مہنوں کی گنتی بارہ ہی ہے اور ان میں سے چار حرمت والے مہنے ہیں یہی درست اور صحیح دین ہے محترم ناظرین اکرام اس سیریز میں ہم آپ کے سامنے مہرم کی شرعی حیثیت پر گفتگو کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں مہرم کا مقام کیا ہے تاریخ کے آئینے میں مہرم کی حیثیت کیا ہے اور یومِ آشورہ کے مسائل اور احکام کا ذکر کیا جائے گا یہ آیت مبارکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چھتیس ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب سے زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے تو اس کے ہاں مہنوں کی تعداد جو ہے وہ بارہ ہی رہی ہے اور ان بارہ مہنوں میں سے اللہ نے چار مہنوں کو حرمت والے مہنے قرار دیا ہے یعنی یہ امن والے عزت اور اعترام والے مہنے ہیں اور ہمیشہ ہر دور میں ان کی عزت اور اعترام جو ہے اس کو تشلیم کیا گیا لیکن مشرقین مکہ نے ایک بری رسم رائج کر کے ان مہنوں میں سے کسی مہنے کو حرمت والے مہنے کو اگر وہ آگے پیچھے کرنا چاہتے اور بدامنی اور جنگ و جدال کو جاری رکھنا چاہتے تو مثلا مہارم کے مہنے میں اگر وہ بدامنی اور جنگ و جدال کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سال ہم مہارم کے بجائے جو ہے وہ سفر کو حرمت والا مہنہ قرار دیں گے اس کو نسی کی رسم کہا جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا یہ مہنوں کا آگے پیچھے کرنا کفر کی زیادتی ہے یعنی کفر اور شرک کے کرنے والوں نے ان کے اندر رد و بدل کیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ رد و بدل نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہاری اور مسلم کی روایت ہے کہ زمانہ گوم پھر کر اپنے اصل مقام پر آ گیا ہے اور اس وقت ترتیب وہی ہے جو ترتیب اس وقت تھی جب اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق کی تھی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چار مہینوں کی حرمت کے بارے میں ہمیں بتایا ہے یا قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر ہے یہ چار مہینے جو ہیں ذلقادہ، ذلحجہ، محرم اور رجب تین مہینے ایک ساتھ ہیں عربی اور ہجری حساب سے گیاروہ مہینہ ذلقادہ، باروہ مہینہ ذلحجہ اور نئے سال کا پہلا مہینہ محرم اور اس کے بعد جو ہے وہ عربی حساب سے ساتوہ مہینہ رجب کا مہینہ ہوتا ہے ان چار مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے مراد ان سے یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنگ و جدال اور مطلب یہ ہے کہ لڑائیوں اور جگڑوں کو جو ہے روک دیا اور فرمایا کہ یہ مہینے جو ہیں وہ امن کی علامت ہیں عزت اور احترام کی علامت ہیں اور ان مہینوں میں ان چیزوں سے جب وہ باد رہا جائے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رشاد فرمایا افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے افضل روز محرم الحرام کے روزیں ہیں جس کو شہر اللہ المحرم کہا گیا شہر اللہ اللہ کا مہینہ اب محترم ناظرین دیکھیں اللہ کے مہینے تو ساری ہیں ساری کائنات اللہ کی ہے اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض لیکن کسی چیز کی خاص نسبت اللہ تعالی کی طرف کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس مہینے کو اس تاریخ کو اس دن کو اس ہفتے کو اس شخصیت کو ایک خاص مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس چیز کی تخصیص اللہ ہی کر سکتا ہے کہ کس چیز کو اللہ تعالی دوسری چیزوں پر فضیلت دے رہا ہے اور اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے جیسے اللہ تعالی نے انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام کو چونا اور ان کو فضیلت دی پھر انبیاء اور رسولوں میں سے بھی اول العظم رسولوں کو چونا اور ان کو باقیوں پر فضیلت دی اور پھر ان سب رسولوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جو ہے وہ انبیاء کا امام قرار دیا اور سب سے بلند مرتبہ ان کو عطا فرمایا ہفتے کے دنوں میں اللہ تعالی نے جمعت المبارک کو دنوں کا سردار قرار دیا اور مسلمانوں کے لیے ہفتہوار عید اس کو قرار دیا اس طرح جو ہے وہ مہینوں میں اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے کو فضیلت دی تو اس طرح اللہ تعالی نے سال بر کے تمام مہینوں میں چار مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا یہ اس کا مطلب ہے کہ شاہر اللہ المحرم یہ اللہ کا خاص مہینہ ہے اب اس مہینے کی جو ہے فضیلت اور اس مہینے کی حقیقت جا ہے وہ تاریخ کے آئینے میں کیا ہے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اس کی وضاحت کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہم اس کی وضاحت کریں گے